جہاں پر واقع ریسٹورانٹ کی چھت کا حصہ گر گیا تھا جس کے باعث چھے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصل ہوئی تھی آپ کو بتائیں کہ یہ حادثہ مسکن چورنگی پر واقع ریسٹورانٹ کی چھت کے باعث چھت کی گرنے کے باعث پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں مناظر میٹرو وان نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھت گری ہے جس کے ملبے تلے دب کر چھے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے امدادی کاروائیاں کا ہاں تک پہنچی ہیں جانیں گے نمائندہ میٹرو وان نیوز اور انگزیو جببار سے اور انگزیو جببار تفصیلات سے آگاہ کیجے گا حادثہ کس طرح پیش آیا اور اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے جی دیکھیں یہ گلچان اقبال تھانے کی حدود ہے مسکن چورنگی قریب ایک فاسپورڈ کا ریسٹورنٹ ہے جو کہ اس وقت بند تھا اور اس کے باہر ہی بورنگ کی مچین لگی ہوئی ہے بورنگ کا کام یہاں پہ جاری تھا جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر بلکل سپورٹ پہ تو یہ جب یہ بورنگ کا کام چلنا تھا اوپر ہی جو ہے وہ ایک اس کی تینوں کی شیٹ تھی وہ جو ہے آکے گری ہیں نیچے مسلونوں کے اوپر اس کے نتیجے میں چھ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے انہیں قریب اتفاد ملتگل کہا گیا جہاں پہ ایک زخمی کے حالت تشکیش ناک پتہ جاتی ہے اس وقت پولس ریسکیو اور رینجر کے جو جو جوان ہے وہ جاہاں پہ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ اطلاف کی دکانوں کے لوگ بھی بڑی درات میں یہاں پر موجود ہیں اور ابھی جو ہے وہ ملوہ ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اچھو اورنگ سیف جب پر یہ بتائے گا ہے کیا زخمیوں میں قواتین بھی شامل ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں یہ تمام جو ہے وہ مزدور اور جو اطلاف کی دکانوں کے لوگ تھے وہ تمام جو ہے وہ ان زخمیوں میں شامل ہیں سایہ اورنگ سیف جب پر یہ پہ بتا دیجئے گا کیا بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کب تک یہ ملبہ اور یہ پورا امدادی کاروائیوں کا جو سلسلہ ہے مکمل کر لیا جائے گا یہ زیادہ ملبہ نہیں ہے بس یہ تین کی شیطے ہیں اور کچھ جو ہے وہ لوے کا سمان ہے جو اس تین کی شیطوں کے ساتھ منسلک تھا اس کو ہٹایا جائے گا تو یہ جب یہ بورنگ کی مشین وغیرہ یہ تمام جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ملبہ بھی ہٹا لیا جائے گا میکشمم جو ہے یہ ایک سے دیر گھنٹے کا کام ہے بہت شکریہ اورنگ زیب جب باردف صلات سے آگاہ کرنے کے لئے مناظر اس وقت ہاں میٹرو ون نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی کا علاقہ گلشن اقبال مسکنچارنگی پر واقعے ریسٹورانٹ کے یہ مناظر ہیں جہاں پر اب سے کچھ دے گابل چھت گرنے کا واقعہ حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چھے مزدور بتائے جا رہی ہیں جو کہ زخمیوں ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے اور تمام تر زخمیوں کو طبی امداد کے لئے قریبی اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے تاہم اس وقت وہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے اور تمام تر ملبہ ہٹایا جا رہا ہے